اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدتا من لسانی یفرہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹڈ بزرزن سیسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ شہید قاضی نوراللہ شستری ہندوستانی جنہیں شہید سالس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ تھوڑ شہید قاضی نوراللہ شستری کی ولادت نائن ففٹی سکس ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی شہادت ون تھاؤزن ون زیرو ون نائن مطلب ون تھاؤزن ان نائنٹین ہجری میں ہوئی تھی ان کے فادر تھے محمد شریف الحسین اور یہ لوگ جو ہے چوتھے امام کی نسل سے تھے جب شہید سالس یعنی قاضی نوراللہ شستری جو تھے وہ انیس سال کے تھے تب جو ہے وہ نائن سیونٹی فور ہجری میں مشہد مقدس شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی 35 یورز کی ایج میں 993 ہجری میں انہیں لگا کہ اب ان کے علم کو فیلانے کا وقت آ گیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کی کئی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو شیعہ موجود ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت ہے تو وہ 993 ہجری میں 35 یورز کی ایج میں انڈیا ہندوستان آ گئے تھے 993 سے لے کر ان کی شہادت 1019 تک 26 سال انہوں نے اس کنٹری میں الگ الگ جگہ پہ گزارے جب وہ آئے تھے تب پہلے جو ہے اکبر بادشاہ کا دور تھا اور اکبر نے جو ہے انہیں کشمیر بھیجاتا اور وہاں کے حالات جو ہے ان کو انیلائز کرنے بھیجاتا اور جب قاضی نوراللہ شستری نے کشمیر میں بڑا اچھا کام دکھایا تب قاضی نوراللہ شستری کو واپس آگرہ بلا لیا اور جب اس کا چیف جسٹس اکبر کا چیف جسٹس جو تھا جب وہ بڑا ہو گیا اور اس کی حالت خستہ ہو گئی تب اکبر نے قاضی نوراللہ شستری کو جو ہے چیف جسٹس آف انڈیا بنایا تھا اس زمانے کا مغل دور کا قاضی نوراللہ شستری نے ایک شرط رکھی کہ میں ہر مسلک کے اسلام کو اس کے حساب سے اس کا رولنگ دوں گا مطلب اگر کوئی ہمبلی آ رہا ہے تو اسے ہمبلی کے حساب سے اس کا مسئلہ دور ہوگا اگر شافعی آ رہا ہے تو شافعی کے حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا جعفری آ رہا ہے تو جعفری کے حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا اس طرح یہ قاضی نوراللہ شستری کا نولیج تھا کہ وہ اتنے نولیجبل تھے کہ نہ صرف شیعہ مذہب کو بلکہ اہل سنت کے چاروں مسلک کے مذہب کو وہ ان ڈیٹیل پہچانتے تھے اب جب وہ چیف قاضی بن گئے تب کئی سارے لوگوں کو ان سے بہت تکلیف ہونے لگی کہ یہ کس طریقے سے جو ایک اہل بیت کا چاہنے والا وہ چیف قاضی بن گیا لیکن اکبر کے دربار میں کئی سارے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے جو اکبر کے اوپر ایک انفلوینس بنا کر رکھتے تھے لیکن اکبر کے جانے کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا اس کے بیٹے کا اور جہانگیر کو بچپن سے جو ہے ایسے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے ان کے شیعوں کے دشمن تھے اور بچپن سے جہانگیر کے کان میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف زہر بھرا جا رہا تھا تو جب وہ بادشاہ بنا تو انہوں نے اسے بھڑکایا کہ تم جو ہے قاضی نوراللہ شستری کو جب قتل کر دو تو اس نے کہا مجھے پروف لاؤ کہ کیوں ان کو قتل کرنا چاہیے تو یہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے جو دشمن تھے انہوں نے جو ہے قاضی نوراللہ شستری کے ایک بک تھی احقاق الحق احقاق الحق وہ کتاب تھی جو قاضی نوراللہ شستری نے جس میں ساری چیزیں کھول کر بیان کی تھی اور احقاق الحق کو بڑے پروٹیکٹ کر کے رکھتے تھے تاکہ یہ جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلے جائے ایک مرتبہ کسی ایک سٹوڈنٹ کو جو ہے بھیجا گیا تاکہ وہ قاضی نوراللہ شستری کا ٹرسٹڈ بن جائے کچھ کہتے اس نے چورایا کچھ کہتے اس نے قاضی نوراللہ شستری سے جو ہے ٹرسٹ حاصل کر لیا اور اس کتاب کو حاصل کر کر جا کر ان لوگوں تک دے دیا ان علماءوں تک دے دیا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمن تھے اور وہ لوگ انہیں جا کے جہانگیر کو دے دیا اور کہا کہ دیکھو یہ کس طرح جو ہے اصحاب کرام کی جو ہے ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے جبکہ یہ ایسا نہیں ہے اہل تشیعہ اصحاب کو ڈیفنیٹلی رسپیکٹ کرتے پچھلے سال ہم نے پوری ایک سیریز کی تھی صحابہ کو جانوں میں جس میں آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح نصف رسول اللہ کے بلکہ رسول اللہ کے بعد جتنے امام آئے ان سب کے اصحاب کی اہل تشیعہ میں کتنی رسپیکٹ ہے خیر جب یہ سب ہوا تو 42 علماء اور کچھ ہسٹورینز کہتے 55 علماء نے ایک فتوہ جاری کیا اس پہ سیل لگائی کہ قاضی نور اللہ شستری نے گلت کیا ہے اور ان کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے تو اب جہانگیر نے پوچھا کہ ان کو کیا سزا دی جائے جہانگیر کی جو وائف تھی نور جہاں وہ ایک شیعہ تھی اور وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والے دربار میں ہو یا چاہے جنرل پبلک ان کے رائٹس پروٹیکٹ رہے ہیں لیکن جہانگیر جو ہے اسے کچھ دین کی نہیں تھی اس نے جو علماء نے کہا جو اسے بہکایا اس نے وہ سنا اور قاضی نور اللہ شستری کو رات و رات ارسٹ کیا ان کی بے حرمتی کی ان کی بے عزتی کی اور کہا اور پوچھا کہ بھائی کہ کیا جو ہے ان کو سزا دی جائے تو علماء جو تھے کیونکہ وہ بڑے گصے میں تھے قاضی نور اللہ شستری سے تو انہوں نے کہا کہ ان کو سو کوڑے مارے جائے ان کو زبرجستی جو ہے مولٹن لیڈ پلایا جائے اور اس کے بعد ان کی باڈی کو جو ہے لٹکا دیا جائے اور آخر میں جلا کر راک کر دیا جائے جب یہ کہا گیا تو سو کوڑے مارنے کی پنشمنٹ شروع ہوئی پندروے کوڑے پر ہی ہسٹورینز کہتے ہیں قاضی نور اللہ شستری اس دنیا سے شہید کر دی شہید ہو گئے ان کی رو جو ہے پرواز کر گئی اور پھر بھی ظالموں نے سو پورے کوڑے لگایا قاضی نور اللہ شستری کو اس کے بعد ان کی باڈی پر گرم گرم وہ لیڈ ڈالا جس سے ان کی جو ہے پورا سکل کھل گیا اور پھر ان کی زبان کھیج دی گئی اور ان کی باڈی کو جو ہے فیک دیا گیا اب جب ان کی باڈی کو جو ہے فیک دیا گیا اس کے بعد الگ الگ سٹوریز ہے کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ جو ہے کسی ایک خواب میں آئی اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے تین دن تک ان کا نہ کفن ہوا نہ کچھ وہ ان کی باڈی ایسے ہی پڑی رہی کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرہ خواب میں اور کہا میرا بیٹا جو ہے وہاں پر بے گورو کفن ہے اس کو دفناو کچھ کہتے ہیں کہ جہانگیر کے خواب میں ایسا آیا کہ بھائی تم نے رسول اللہ کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی بے حرمتی کیا اور کچھ کہتے ہیں کہ جنرلی ایسے ہی جو لوگ قاضی نوراللہ شستری کی پرسنیلیٹی کو جانتے تھے انہوں نے جو ہے تین دن بعد ان کی باڈی کو لیا اور آگرہ میں جو ہے ان کو دفنا دیا گیا آج بھی قاضی نوراللہ شستری شہید سالس کی قبر آگرہ انڈیا میں موجود ہے جو لوگ انڈیا میں رہتے یا آگرہ رہتے وہ جو سپیسیفیکلی جو تاج محل دیکھنے جات وہ یقیناً قاضی نوراللہ شستری کی قبر پر جائیں جو اہلی ویت کے چاہنے والے ہیں اور ان کو ان کی قبر پر جا کر ان کو سلام کریں کہ ان کی وجہ سے ان کے سیکریفائزز کی وجہ سے ہندوستان میں شیعت کتنی بچ پائی تھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ فوجائنے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین ورمحمد وغالی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وغالی محمد وعجل پرجہم